بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے اولاد کا پوچھا جائے گا اگر تم نے اولاد کو صحیح تربیت دی کے نہیں وقت دیا کے نہیں اصلاح کی کے نہیں اچھے ماحول میں چھوڑ کر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے ایسا نہ ہو تم اتنا مال کے پیچھے چلے جاؤ اولاد کو بھول جاؤ جس اولاد کا تم سے سوال کیا جائے گا لیکن انسان بھول جاتا ہے اور اس جوان کے ساتھ ہوئی وہیں پہ اس کو بزنس کا نقصان ہوا آخر میں اتنا مقروض ہوا جیل تک جا کے پہنچا جب انسان اللہ پر یقین نہ کرے محسوم فرماتے ہیں محنت کرو جمیل اور مطین لیکن اصل کام کو نہ بھولو رزق کے پیچھے جاؤ تلاش کرو محنت کرو لیکن انسان جو تمہارا اصل کام ہے اس اصل کام کو کبھی مت بھولنا اصل کام ہے اولاد کی تربیت کرنا اصل کام ہے اپنی نماز کو پڑھنا اصل کام ہے حرام سے بجھنا اصل کام ہے حلال کو انجام دینا اسی لئے امام دعا فرمارے کہا اے خدا کہ تم جو کل مجھ سے پوچھو گے مجھے ان کاموں میں مشہول کرنا مجھے ایسی چیزوں بزی مس کر دینا جس کا مجھ سے کل سوال ہی نہیں ہوگا مجھے ایسے کاموں میں مت لگانا کہ جس کا قبر میں مجھ سے سوال ہوں مجھے ایسے کاموں میں مشہول کر جس کا کل مجھ سے سوال کیا جائے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بچے کو کباب کھلایا تھا گوش کھلایا تھا یخنی کھلا ہی تھی نہیں میرے عزیز یہ پوچھا جائے گا تم نے بچے کو کیا بولنا سکھایا تھا اس کو تربیت کیا دی تھی اس کی نگاہوں میں شرم اور عفت ڈالی تھی کہ نہیں اس کے وجود میں غیرت کو پنپ میں دیا تھا کہ نہیں یہ تم سے کل سوال کیا جائے گا لیکن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا بچہ چھوٹے فلیٹ میں رہتا تھا یا بڑے فلیٹ میں رہتا تھا